سلام علیکم جب بھی آپ کوئی بھی امتحان دیتے ہیں پیپر دیتے ہیں تو پیپر دن پیپر سے ایک دن پہلے آپ کی ٹینشن جو بڑھتی جا رہی ہے اور پیپر کے صبح ہوتے ہی آپ کی جو ٹینشنیں وہ ڈبل تو ٹرپل ہو جاتی ہے تو اتنے نروف ہو جاتا ہے بندہ کے کچھ سمجھ بنی آتا کہ کاش پر پڑھ لیتا کاش یہ کرتا اور کاش اچھی گائیڈنس مل دی تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے کیونکہ بھی سبجیکٹ سپیشلسٹ کی ٹیسٹ میں تین چار دن پڑے ہوئے اسے ہٹ کے بھی جو بھی آپ اگر ٹیسٹ دیتے ہیں ناملی ان چیزوں میں جو نیچرلی چیزوں بندوں کے ذہن میں ایک بات ہوتی ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ٹیسٹ میں پاس ہوں گے نہیں ہوں گے تو کیا ہوتا ہے یہ ایمپورڈنٹ گائیڈلانس میں آپ کو دینے جا رہا ہوں اس چیز کے اوپر تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں آپ کو ایک سیٹس فیکشن بھی ملے گی اور اچھی گائیڈنس بھی ملے گی کہ کس طریقے سے آپ نے اس چیز کو ہینڈل کرنا ہے پریشر کو ہینڈل کرنا ہے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ آپ نے ٹینشن نہیں کرنا آپ نے پریشرائز نہیں ہونا آپ نے سٹریس نہیں لینے کیونکہ ایسی ٹیسٹ آپ پہلے بھی دے چکے ہیں بگنرز ہیں تو پھر بھی نہیں کریں کیونکہ آپ کو یہ علم ہونا چاہیے کہ 50% چانس ناکامی کے بھی ہوتے ہیں اگر آپ کے ساتھ ہو چکا ہے تو آپ اس چیز کو یاد کریں کہ ایک لمحہ آپ کے اوپر یہ پریشانی تھی دوسرے لمحے آپ کے ٹیسٹ ہو گئی اور ساری چیزیں فیزل اٹھ ہو گئی دیکھیں دیکھیں جو ہونا ہے ہوئی رہے گا اب یہ depend اس چیز پر آپ کی کامیابی اس چیز پر بھی debate کرتی ہے کہ آپ نے پڑھا کیا ہے اس کے لیے محنت کیا کیا ہے تو دیکھیں میں تو دو سال سے یہ پانچ سال سے پڑھا رہا ہوں انگلیس لیکٹرر سبیٹس پیشلیز کی تیاری کرواتا ہوں مطلب مور دن سیونٹی پرسانٹ اسٹورنٹس مجھے تب کانٹیک کرتے ہیں جب ٹیسٹ میں آٹھ یا دس دن پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ تو ظاہر سی ناکام ہونے والی بات ہے تو آپ نے پراپر تیاری کرنی ہوتے ہیں کسی ٹیوٹر سے یا آن یور اون ٹھیک ہے کسی ایکیڈمی سے کسی ٹیوٹر سے کر لیتے ہیں تو اس کی جب چار ماہ ہوتے ہیں آپ کو پراپر سٹیڈی شروع کر لیا کریں تو چلو خیر امید ہے کہ آپ کی تیاری سب کی ٹھیک ہوگی تو انجزوں کے اوپر اپنے پریشانی نہیں کرنی صبح اٹھ کے اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے اپنے پیرنٹس سے ٹیچر سے دعائیں لینی ہے دعائیں لے کر آپ نے بلکل جوہنا ریلیکس جوہنا موڈ میں آپ نے کیا ہونا ہے آپ نے سینٹر پورٹ جانا ہے ٹھیک ہے سینٹر پورٹ آپ کوشش یہ کریں کہ سینٹر میں جوہنا آدھا گھنٹا ایک گھنٹا پہلے پہنچیں تو آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ بھئی ٹرافک ہے تو چھوٹی چھوٹی پریشانی ہوتی نا تو آپ کی پیپر پرفارمنس پر وہ امپیکٹ کرتی ہیں وہاں پر کوشش کریں کہ ٹائم سے پہلے آپ پہنچ جائیں وہاں پر بی سیٹڈ رہیں اور پانیشانی پین اور بالکل کسی بھی پریشر سے آپ نے جو ہے وہ خالی ہونا ہے دوسری جو آپ کے پاس پیپر آتا ہے تو ایس پی ایسی کیا کرتی ہے وہ پیپر ٹائپس بناتی ہے پیپر ٹائپ اے پیپر ٹائپ بی سی ڈی بناتی ہے تو اس چیز کو قطعے صورت پہ آپ نے نہیں بھولنا کہ آپ کے پاس پیپر ٹائپ کونسا ہے جو پیپر ٹائپ ہوگا وہ آپ نے آنسر کاپنی پیپر لکھنا ہوگا ورنہ آپ کے جو پیپر وہ نل انٹوائٹ ہو جائے گا کہ ساری محنت تیاری والی محنت اور پیپر دینے والی محنت ساری محنت جو ہے وہ رائے گا ہو جائے گی وہ کسی کام کی نہیں ہوگی پیپر ٹائپ آپ نے دیکھ کر ہی اوپر لکھنا ہے ٹھیک ہے تو اب میں نے تو آپ کو بتایا ہے کہ تیاری کیسے کرنی ہے وہ تو بہت سارے دھیروں سارے لیکچرز میں نے پڑھے ہوئے کہ تیاری کیسے کرنی ہے کون سے ایریاز فیلز جہاں ہمیں پڑھنے ہیں موک ٹیسٹ کیسے دینی ہے میں نے موک ٹیسٹ لی بھی ہیں اور اس پیپر کے اندر اس پیسی پیپر کے اندر فیفٹی کوسشنز ہوتے ہیں پچاس ہوتے ہیں ایک جو ایک کوسشن ہے دو مارکس کا ہوتا ہے مطلب پچاس کوسشن سو مارکس کا پیپر ہوگا ابھی دیکھیں جو لیکچرز کا ٹیسٹہ اس میں جو نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے نیگٹیو مارکنگ تھی 0.25 0.25 کا مطلب ہے جب آپ کے چار گلت ہوں گے تو آپ کا ایک جو ہے ایک جو مارک ہے وہ کٹ جائے گی ٹھیک ہے مطلب ایک مارک کٹ جائے گی تو 0.25 ایک جو ہے کوسشن رانگ ہوں گا تو 0.25 آپ کی مارکس کٹ جائیں گی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ان کی جو کلکولیشن ہے میں تو نہیں کہہ سکتا کیا ہوگی لیکن جو دیکھا جا رہا ہے ٹاؤن افسر اور مینسپل افسر کی ٹیسٹ میں وہ 0.5 جو ہے نیگٹیو مارک ڈیڈکشن کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اگر آپ کے سوال غلط ہوں گے تو ایک مارک آپ کی ڈیڈکٹ ہو جائے گی بہت ہی کیرفلی آپ نے کرنا ہے اگر 0.5 ہے تو آپ کو جو کوسشن بلکل نہیں آ رہے تو وہ آپ نے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے میکسیمم 40 کریں جس میں آپ کو 35 کی شورٹی ہو ٹھیک ہے 50 کی شورٹی تو 50 کے 50 کر ڈالیں ٹھیک ہے آپ کو اومٹ بھی کرنے ایسا نہیں کہ سارے کے سارے کر کے ہیں اور آپ کی جو تیس مارک صحیح تھے وہ کر کے بھی آئے وہ ادھر 20 سے غلط ہو جائیں تو پھر وہ آپ کی جو ہے وہ جو ریشو ہے وہ نکل جائے ٹھیک ہے تو ایزی نمونے سے آسان طریقے سے ریلیکس ہو کر آپ نے پیپر کرنا ہے آپ نے کوششن پیپر کو اٹھانا ہے وہاں پر جو بھی موسٹ ایزی آپ کو لگے آپ نے پڑھیں یہ انڈریڈ پرسن آپ جو جس کا جواب آپ کو شورٹی ہو اس کو پینسل سے ٹک کر دیں کوششن پیپر پر آنسر بک پر نہیں فلال کوششن پیپر پر ٹک کر دیں پھر آپ نے جو ہے برینسٹرومنگ کرنی ہے ان سوالوں کے اوپر جو آپ کو نہیں آ رہی برینسٹرومنگ کرنی ہے یاد آ جائے گا ٹک ہے کوئی ایسا جو ہے پوائنٹ ہے جو پڑھا تھا یاد نہیں ہے اس پر برینسٹرومنگ کرے آ جائے گا ٹک ہے تو یہ چیزیں آپ نے کرنی ہے تو صبح سویر ٹیسٹ کے اوپر آپ نے چاران لے کر جانا ہے آپ نے سلپ لے کر جانا ہے اور صحیح طریقے سے آپ نے وہاں پر جو ہمیں پیش آنا ہے اور باقی جو چیزیں کنفیجن ہیں پروش رکھتے ہیں آخر میں میں ایک ضرور مشورہ دوں گا کہ دعا ایسے کریں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور محنت ایسی کریں کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے Thank you so much for watching